hey whats up guys, assalamualaikum my name is wasif und you are watching war productions as always story telling episode number 2 episode number 1 میں ہم نے بات کی تھی about when I met Orya Maqbool John In a hotel washroom ایک عجیب اتفاق تو وہ پوری story اہاں پہ اپی اوپر کئی پہ آج ہے گی if you want to see then you must آج کی ویڈیو ہے کہ جب میں شام ادریز تا فیموس یوٹیوبر ویلوگر فنی وائنز بھی بناتے ہیں میوزک ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور ہاں تو میں جب ان سے ملنے گیا لائف میں فرس ٹائم کچھ عجیب ہوا مثلا کچھ انوکھا ہوا تو سٹوری تو وہ بنتی ہے جب کچھ عجیب ہو تو اس میں بھی کچھ ایک عجیب فیکٹر ہے جیسے اس میں ایک فیکٹر تھا واشنوالا اس میں بھی ایک عجیب فیکٹر ہے وہ فیکٹر کیا ہے وہ آپ کو فیکٹر ملے گا اسی سٹوری کے بیچ میں تو سٹوری کو کرتے ہیں سٹارٹ 2019 کی بات ہے 2019 کی بات ہے جب شام ادیس لہور آئے ہوئے تھے اوکے with his wife تب ان کی وہ وائف تھی نہیں تھی تب ان کی جسٹ وہ ہاں تب ان کی وہ وائف تھی ہاں نکاح ہو گیا بتا شاید with his wife روگی سہر لہور آئے ہوئے تھے from the canada تب شام ادیس کے ساتھ ایک بڑا سین ہوا تھا یوٹیوب پہ بھی اور جب انہوں نے میٹ اپ کیے تھے تب ان کو لوگ چہتے تھے ڈکی ڈکی کہہ کے اور ان کے اوپر بعد میں کچھ پھٹا ہوا تھا کہ ان کی وائف کو کس نے پنچ کیا تھا ہاں کچھ ہوا تھا سین دو تین مہینے تک یوٹیوب پہ وہ اس کی گرمہ گرمہ چلتی رہی تھی یہ تب کی بات میں کہا رہا ہوں تب شام ادیس کے اپنی انسٹاگرم سٹوری پہ لکھایا پوسٹ کے وی اے آر ڈوینگ کا میٹ اپ ان پیکجیز مال لاہور اب میرا گھر پیکجیز مال کے بالکل ساتھی ہے بائی چانس تو میں نے کہا یار شام میں دوست کا میٹ اپ وہ اور ہم نہ جائیں زیادتی ہے تو میں نے کہا یار جانا تو چاہیے ٹھیک ہے اب میرے دوست ہے جسے میں لائف ٹرنگ بھی کرتا ہوں آج کل میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا یار میں تو گھر نہیں ہوں میں باہر ہی ہے وہ اس نے مجھے گولی کڑا دی میں نے بھی شام کو اپنے گھروں سے جھوٹ بولا میں نے کہا میں جیم جا رہا ہوں کیونکہ میں تب جیم جاتا ہوتا تھا تو میں نے کہا میں جیم جا رہا ہوں تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جاؤ کیونکہ اگر میں کہتا کہ میں اکیلا پیکجیز مال شام کے دل سے ملنے جا رہا ہوں کہتا بائی پاگل ہو گیا میں نے کہا میں نے کہا میں جیم جا رہا ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اب میں باہر میں آیا اپنے گھر سے باہر آیا میں نے دوست کو فون کیا کیا چلیں کہتا ہے میں نے گھر نہیں کیا اس نے کوئی کار نہیں ڈال دی اب میں اکیلا بائیک لے کے پہنچ گیا پیکجیز مال کے باہر دل میں خواب واہ شام کے دل سے ملیں گے جپی ڈالیں گے شریک ہنڈ کریں گے سیلپیاں لیں گے تو میں پروپر تیاری کے ساتھ گیا اب اس دن تا سیچرڈ ہے بائی چانس تو سیچرڈے تھا تو میں نے گھر نہیں کیا اب میں چل گیا اب سیچرڈے کے ہوتا ہے فیملی ڈال شیٹ اب جہاں بہر پہنچ گیا آلماسٹ ٹو 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 وائس اور سٹینڈنگ آوٹسٹا پیکجیز مال اور ویٹنگ میں نے گیا جا کے نا مجھے گارٹ نے روک لیا پیکجیز مال کی انٹرنس پہ تو کہتا جی بیٹا کہاں پہ میں نے کہا سر اندر آج تو فیملی ڈے ہے شام میں دیس کا میٹ اپ ہے تو شام بھائی نے کہا تھا کہ سب لوگ آئیں ملنے آئیں اکیلے آئیں بھی فیملیز آئیں وہ میں پاس پوری سٹوڈی پڑھی ہوئی تھی میں دخواہی اس کو گارٹ کو کہتا نہیں نہیں یہ سب لوگ بکھڑے ہیں تو ایشو یہی ہے کہ آج جس فیملی ڈے ہے میں نے کہا سر آپ کو زیادہ ایشو ہے تو آپ اسے میرا آئی ڈی کار لے لیں تو لیٹ می کو انسائٹ کہتا ہاں آج فیملی ڈے ہے میں نے انسٹرگرام ویڈیو بنائی پوری کہ یہ دیکھیں شام بھائی ہمیں گارٹ اندر جانے نہیں دے رہے اور میں نے شام ایدریس کو منشن کیا اور فروگی کو منشن کیا اور میں نے وہ سٹوری پوسٹ کر دی انسٹرگرام پہ اور ابھی ہم وہاں پہ کھڑ رہے ہیں اور زلیل ہو رہے ہیں فول سیکیورٹی گارڈ سے گارڈ بات تم اسی کر رہے ہیں چلو جاؤ ہے تو ہم جاؤ ہم کھڑ رہے ہیں جانے ایک بار دیکھنا تو ہے ہی اب اتنے میں دور گاریوں بڑی سائٹ پہ آتی ہے گاری پرادو یا پجارب بلیک دو گاریاں آتی ہیں اب ان میں ہوتے ہیں شام ایدریس رہی ہی اور وہ گار کیا بٹا ہم دیکھ رہے ہیں پڑا شروع بڑا 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 لڑکی خوچیس تیس پہنچیس لڑکے ہو گیا ایک سو اس نا وہ شامد چلے گئے پہلے دیس مال کے اندر اب ہم گار سے کہہ رہے ہیں سر بلیس ہم نے اسے کہا کہ ہم سے بھائی ہم اندر جانے دے ہمارے شناکتی گار بکر لیٹ اس گو ہم شامدی سے ملنے جا رہے ہیں ملکے باہر آئیں گے ہم پورے فائلنس میں جائیں گے اور ہم جب شامدی سے ملکے اسی حال میں جائیں گے وہاں سے واپس ہم اور کہیں نہیں جائیں گے کہتا نہیں نہیں وہ مان نہیں اب ڈیٹ دو آنٹے مجھے پہلے بھائی پی ہو گئے تھے اب میرے گرابلوں کے فون شروع ہو گیا مجھے ہاں بیٹا کہاں بھی ہو میں نے کہاں بس میں جیم کر کے واپس ہی آ رہا ہوں اچھا جلدی ہوں میں مجھے پورے لڑکے بھی ایسے سے جانا شروع ہو گئے میں نے بھی بائی کے لئے میں آ گیا آپ بس کہ میں شام ادھری سے نہیں مل پائے جب وہ لہور آئے تھے ایک میٹ اپ کے ادھر ڈکی بھائی نے اس کی بھی ایک پروپر سٹوری ہے وہ میں آپ کو سننگا پھر کبھی بعد میں اور ایک شام کی دفعہ میں گیا ہے میں نے ڈکی کی دفعہ گیا تھا بس دونوں اپوزیٹ نے اس کی دفعہ گیا تھا بس یہی تھی آج کی ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسٹرائب کیجئے وار پروڈیکشن کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات